اسلام علیکم لڑکی پہ اپنی پیشی کیوں ڈالا جا رہا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کی ڈالا جا رہا ہے شکریہ ساہل صاحب بات کہیں چلی 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 نا کرنے کا بڑا مہنگا بانہ کیا اگر اس میں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے اس کو نہ کہتے ہیں اس کو کسی گوہوں میں شہر میں نہ بولتے ہیں پیشوں کی بات نہیں ہے وہ اپنی بیٹی آپ کو نہیں دینا چاہتے ہیں تو انہوں نے ایک بھرم کی طور پہ یہ کہتے ہیں کہ جلالا اتنا حق میل کر رہے ہیں تو بس اتنی سی بات ہے آپ کو تو بات کلیر ہو جانی چاہیے نکاح کرنا نہیں چاہ رہے آپ اصل میں وہ لڑکی چاہ رہے آپ یہ سوال ہے so this is something which that's a big red flag so pick up on these sort of cues آپ چوبیت سال عمر ہے اس لئے شاید آپ سمجھے نہیں ہے انہوں نے بس اچھے طریقے سے اچھا طریقہ بھی نہیں ہے تو یہ طریقہ بھی ٹھیک رہی ہے انہوں نے نہ کرتی آپ کو چوئی صاحب انہوں نے نہ ہی سمجھا جی جی یہ ہوا لیکن اگر وہ واقعی پچاس لاکھ لے آئے تو لے آئے نا لے آئے تو کال کرتے ہمیں کیا ہوگا مطلب یہ ہی ہے چوبیت سال کا سایہ صاحب یہ جتنے ہمارے واقعات ہو رہے ہیں جس میں ہم سنتے ہیں یہ بے برکتی ساڑے معاشج پہلے ایک شخص اللہ نے قرآن میں بتایا ہے بے برکتی کا کیس طریقے سے کیونکہ اللہ نے برکت کو ہی بتایا ہے اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اور اللہ تعالی نے ہسٹوریکل ڈیٹا دیا ساتھی کہ میں شروع سے بنی اسرائیل کو بلکہ ابراہیم علیہ السلام سے پھر اس کے بے بنی اسرائیل کو پھر نصارہ کو یہ کہتا ہوایا ہوں کہ یہ قانون دنیا میں نافذ کر اگر تُو نے کر دیا تو کیا ہوگا اوپر سے بھی فوقہم اور نیچے سے بھی اللہ تعالی کی برکتیں نازل ہونا شروعوں کے تیرے اوپر سسٹم بنا یوسیٰ علیہ السلام نے کیا گا تھا عزیز مصر کو مجھے اپنے اکنومک سسٹم مہدنیات مجھے دیں مجھے اکنومک سسٹم مہدنیات مجھے دیں کیونکہ اکنومک پولیسی میں بناؤں گا کیسے مصر میں برکتیں آئیں تھی کانون جب اللہ کا ہوتا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کا قانون کروگے تو اللہ تعالیٰ اسمان بھی کھول کریں کیا ہے اسمان کھولا فقط ویدھر؟ نہیں ویدھر میں بھی اپنے بھی اپنے مجھے ویدھر میں سبھی ویدھر بارشیں ٹائم پہ ہوں گئی تو فصل ٹائم پہ ہوں گئی فاہلی اسمان پہ ہوں گی عمرہ الاکباء میرا سوال میں اسراد مسرد مصباب سے ہے ہم سہری کرتے ہیں اور ہم سہری کرتے ہیں اور ہم سہری کرتے ہیں تو ہمیں ڈیائیڈریشن ہو جاتی ہے اس کے لئے کیا کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ آپ کا عجیب مسارت آپا سکن کی میرے خیال سکتے ہیں سکن کی میرے خیال سکتے ہیں سکن کی کوئی ٹپس لینا چاہیے ہیں اگر سکن کے حوالے سے ہے تو آپ کو اس کو موسٹرائز کرنا ہوتا ہے آپ چہرے پر پانی کی چھپا کے مار سکتے ہیں گرمی آتی ہے تو تھوڑا سا ٹھنڈے پانی کے ساتھ کرتے ہیں پینا نہیں ہے روزہ رکھا ہے لیکن یہ کہ ایسے پروڈکس بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ کی ڈرائنیس کو ختم کریں کوئی دیسی ٹوٹکا بتاتے ہیں کوئی دیسی ٹوٹکا تو یہ بتا سکتے ہیں کہ جب آپ افتاری کے لئے کوئی پھل جو اس کے چھلکیں نکالتی ہیں اس کے نیچے سے اس کے گودہ نکال کے اور اس کو استعمال کریں سکتا بھی ہے جو پھیکنے سے بہتر ہے کہ اکثر بچیاں گھر میں جب افتاری بنتی ہیں تو کیلہ ایک ایسا پھل جو بہت استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں جو کیلے گل جاتے ہیں وہ نکال دیا جاتے ہیں تو آپ اس گلے ہوئے کیلے کو اس میں دو چار کترے لیموں کے ڈال کے اور میبی کریم اگر آپ کو ڈرائی سکن تو آپ اس کو چہرے پر ماسک کی طور پر لگائیے افتاری ایسا نہیں ہے یہ موہ میں چلا جائے ایسا نہیں ہے احتیاط کیسے جو چیزیں استعمال کی جاتا ہے سائل صاحب جیسے ابھی نظام کا آپ نے ذکر کیا ہے بے برکتی کا ذکر کیا ہے اس کا مطلب جب یہ چیزیں ذہن میں آتی ہیں فلسطین میں پھر اس کا مطلب یہ ہے فلسطین تو سر بہت بڑا انڈیکیٹر ہے میں آپ کو سمپل پاکستان کے انڈیکیٹر بتاتا ہوں اگر پارلیمنٹ ہاؤس کو اس آیت کا مطلب بتا ہوں اللہ کا قانون وہ اصل میں ایکنومک پالیسی بھی آپ کی ایز میں ڈالے گا وہ آپ کی ایگریکلچر پالیسی بھی ایز میں ڈالے گا کیونکہ فوقیم و تحتیم آگیا ہے آپ کی موسموں کا کنٹرول آپ کے پاس اللہ تعالی کے پاس ہے موسمہ کنٹرول اصل میں بات ہوتی ہے ایمان اور بلیف کی بچے کی ٹریننگ نہیں ہوئی اسلام کے اوپر وہ پھر سائنس میں پھس جاتا ہے اور لوجک میں تو پھر ہارپ انڈسٹری آئی جس طرح سے بادل بنتے ہیں میرے پاس بڑی ٹیکنالوجی تھی میرے پاس کائنات کا رب تھا ان کے پاس ایک ایفرٹ ہے ایک میٹس اور فیزکس کی بیسٹ کے اوپر ایک ایفرٹ ہے اور اس کے پر بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم لاچار ہیں کوشش کریں میرا رب لاچار نہیں ہے اب بات بات ہوئی ہے کہ کس کا وعدہ مانتے ہم ابھی تک ایک دفعہ وعدہ مانا گیا اور واقعی دنیا صحابہ کے پیروں میں آگئی تھی ہم نے اس کے بعد وہ خود وعدے توڑنے شکر دی اور اب ہماری نسلن نسلن جاتی ہے کہ نہیں یار پتہ نہیں اس کا مطلب بھی یہ لیا ہر طریقے سے انگل بنایا گیا کہ قرآن کی اوپر ایمان پوری طریقے سے بیٹھے مت میرا تو ہے جس دن ہم نے اللہ کا قانون پاکستان پر نافذ کر دیا موڈل ویلیج یہ نہیں بنے گی کہ ہمارے سوشل معاملات کتنے اچھے ہو جائیں گے یاد رکھئے کہ اگر قوم کے اوپر قانون اللہ کا نہ ہو تو دو افراد کے بیچ میں سکے بھائیوں کے بیچ میں بھی پھوٹ ڈلنا اللہ تعالیٰ ہی کا احسان ہے کہ قانون نافذ کرو یہ معاملات کے لئے برکتی اور ڈسٹربلنسز ہوتی ہیں انڈیکیٹرز اور علامز ہوتے اکران صاحب نے کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور تم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر یہ کیوں نہ خوار ہوں کیوں کہ یہ خواری بھی احسان ہیں یہ انڈیکیٹر نہیں ہوں گے اگر سمجھ لیں ہم اگر قرآن کو چھوڑ کے خوار نہ ہوتے تو پھر یہ بھی ایک طریقہ تھا زندہ رہنے کا نسلوں نے کہنا تھا تھا دو آپشن ہیں خوار نہ ہونے کی ایک قرآن پر جا کے خوار نہیں ہوں گے ایک قرآن چھوڑ کے بھی خوار نہیں ہوں گے یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم ہی خوار کرتے ہیں قرآن چھوڑ کے ورنہ اگلی نسلوں تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے ایک پوائنٹ ہے کہ ہم یہ جو اسلام کے نافذ ہونا ہے یا باقی معاملات ہم حکومتوں پر کیوں چھوڑتے ہیں ہر بندے نے اپنی پرسنل زندگی میں اگر اسلام کے جو ارکان ہیں ان کو نافذ کرنا شروع کر دے تو معاشرے کے اندر چیزیں ایسا ایسا بہتر ہوتی جائیں گے اور سمٹتی جائیں گے اور پھر الٹی میٹلی آپ کی گورنمنٹس بھی مجبور ہو جائیں گی اس کے طرف جانب ہے اس کے طرف جانب ہے اس کے طرف جانب ہے کہ اگر عوام اسلام چاہے گی تو مجبوراً پرلیمنٹ ہاؤس کہے گی وہی سے لگ لیں گے سارے ووٹر اس طرح کیا الٹا حساب کرنے کے لئے بھی کام کیے را سکتا ہے اس کے اوپر اسلام علیکم اسلام جی میرا ساہل عدیم صاحب سے سوال ہے میں ساہل عدیم صاحب کا بہت بڑا فین مشتاق بات میرا نام ہے شیال کورٹ سے بات کر رہا ہوں آپ سے جی بات صاحب انہوں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ عورت کو ایسا رول مارڈل ہونا چاہیے عورت کے مطلق لیکچر دیتے ہوئے کہ اس سے دیکھ کے اس کا بیٹا اس کا خامد بولے کہ یہ اس نے مجھے بچا لیا تو ذکتی ہے جنت میں لے جانے والی ہے تو کیا مرد کو ایسا رول مارڈل نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری بیٹی ہماری بیوی ہماری ماں ہمیں دے کے وہ سوچے کہ یہ مرد ایسا ہونا چاہیے مجھتاق بات صاحب سے مجھتاق بات صاحب سے مرد کیلئے مرد کیلئے یہ پوری مارڈلنگ بتایا ہوئی ہے شاید کسی نے میم بنایا ہوگا اور کسی لڑکی نے آپ کو ویڈیو ایسا بنا کر دے دی میں تو مرد کو رول مارڈل کے لئے یہ پروگرام بھی ریسنٹلی کیا ہے مگر دونوں کو ہی ہونا چاہیے کوئی استثناء تو نہیں ہے عورت کو یا مرد کو باید اوئے اگر مرد رول مارڈل بن جائیں یاد رکھے گا تو ان کے بعد میٹرکس بڑی ہوتی ہے وہ یہ بات ایک مرد سوچ نہیں سا رہا اور یہ جو فیمنزم کا جو غبار آیا نا اس میں مردوں کے اندر جو نسوانی فیکٹر آگیا نا اس کے ساتھ خلاف ہوں غورت سے سمجھیں جتنے نسوانی مرد آج کل میں نے دیکھے نا انیورسٹیوں میں میں نے آدم کے اولاد نے آج تک نہیں دیکھے تھے غورت سے مرد کو پہچانیں مرد اگر ایک غلطی کرتا ہے وہ سو غلطیوں کے برابر ہے عورت ایک غلطی کرتی ہے تو وہ ایک غلطی ہوتی ہے آپ اپنی میٹرکس کو سمجھ ہی نہیں رہیں اتنا بڑا ذمہ دی دیا تھا مرد کو اللہ نے یہ طاقت مرد میں نہیں آتی اس کے پیچھے پرائس ہے یہ اپنے آپ کو بوئیس آپ کے میں خطاب کر رہا ہوں آپ کی کاؤنٹرپارٹ لڑکی وہ والا رسک نہیں ہے جتنا بڑا رسک آپ کے پاس ہے آپ ایک مشٹیک کرتے ہیں جتنا ریپرکشن جاتا ہے کسی اور لیکچر میں آپ کو میں سمجھاؤں گا وقت ہوگا تو اتنی پاور آپ کے پاس ویمن اینڈ مین کمبائن لک اٹھا مینڈ رول فور لیڈرشپ اونلی ویمن لک اٹھا مینڈ رول فور لیڈرشپ مگر آدمی لیڈرشپ میں آتا ہے تو دونوں جنڈرز اس کو رول مارڈل بناتے ہیں آپ میٹرکس ہی نہیں سمجھ رہے ہیں آپ کو جس دن احساس ہوگا اللہ نے کیا ایسٹ دے دیا ہے یہ پورا کا پورا جنڈر کتنا بڑا ایسٹ ہے تب آپ کو بچے لے کہا ذمہ داری کتنی بڑی تھی یہ نقرے کے لیے نہیں دیا تھا آدمی ہونا یہ کام کے لیے دیا تھا لڑکی کو اللہ تعالی نے کہا تھا کہ دو جو نقرہ اٹھا اور آدمی نے نہیں اٹھایا وہاں آپ کو شباش کام پہ لگایا ہمیں کہ چلو پتھر تڑو پہاہر تڑو دنیا پر سٹکچر بناو آج تک ایک بھی ایجاد آپ نکالیں چلیں آپ ایک دو تو نکال لیں گے 99.9% of all the inventions were done by men یہ کام ہے ہمارا مارچ اس کی تیزی سے لے کہ بحری جاز سپیس چھٹل بھی آدمی نے بنایا ہے آپ کیا سوچ رہے ہیں تو کہ لگیں that's the job that is what we are here for یہی کام تھا ہمارا جس جہت میں جائیں گے this direction میں دیکھیں گے آپ کو پیسے لے گا آدمی کو کام پہ ڈالا گیا ہے this sector میں دیکھیں گے this demographic geographical location میں دیکھیں گے this time line کے اوپر دیکھیں گے آدمی کو فورس کیا گیا کہ کام پہ لاؤ اور اس نے کیا ہے ہم لڑکیوں کے نخرے اٹھاتے ہیں یہ ہمارا کام ہے اپنی بچیوں بیویوں ماں کو کندوں پہ بٹھاتے ہیں that's our job ہم ان کے کندوں میں بیٹھ جائیں یہ بے شرمی آدمی کی